آج کی تاریخ ایک انقلابی تاریخ ہے جس کے دامت میں بہت سی خوشیہ بے تابعہ اور بے قرآہ یا پوشیتہ ہے بلکہ اندوستان کی تاریخ کا ایک سنہیرہ باپ اور ایک دلوچک لینے والی داستان اس کے گوشہ رازو نیاز اور زلط پہ دراز میں جلوہ پہنے جس کی توصیل کو ابھی موقع نہیں اس گلستہ کو سجانے اور سوار میں میں کتنا وقت لگا اور کس طرح سے انگریز ڈالی ہوا جابیل حکمرانوں کے پنجے سے یہ ملک ہمارے ادھیکار میں آیا اس کی ایک طبیح تاریخ ہے بس میں تو اپنی طرف سے اور تمام سانیہین کی طرف سے ہوں سکوتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سردان جلیت مت کرتا ہوں جنہاں نے صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ خون سے اس چمن کو سنجا اور آباد کیا جنہاں نے آنکھ ہی کھائی کھنٹا کو کو ایک پتھر اور ایک پتھر اور پورا پتھر سے نہیں بلکہ اپنی لیسہ سے بات کر حکول وقتی کا ثبوت دیا اپنے بچوں کو یتیم اور بیدیوں کو اس ملک کے خاطر یتیمی اور بیوگی کا لباس پہنا دیا جنہاں نے اپنے ناڈان بچوں کے ہاتھوں میں ہٹ کڑیا پاہوں میں بھیڑیا اور کلے میں فاشی کا بندہ اپنی نظروں سے دیکھا مگر کیا مجھار کے اپنے قدم پیچھے اٹھا دے بلکہ اور دچ گئے اور کہا کچھ بھی ہو ہمارے اس ملک میں انگریزی حکومت ہمیں منظور نہیں منظور نہیں ہم ایک ایک کر کے جان تو دے دیں گے بلکہ انگریزی توفوں ویدیوں اور کچھانوں کے سامنے بچھے نہیں دیکھیں گے حقیقت ہے کہ زندہ فارم کی تاریخ کا اصفہ صحیحتوں کے خود سے رنگین ہوتا ہے اگر از آج کے دن اندوستان پر انگریز کے کھنگھاس چنگل اور مضبوط جنگل سے ہمارے بہادروں نے حاصل کیا اور ہم دے اس ملکوں کو قلومی کی جنجیروں سے چھڑھانے میں کامیاب ہوئے مما تربی کی اللہ بلکہ موسیقا